ہائی ایوریون اسلام علیکم جولے اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اور دیکھیں جی دوستوں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے میں صبح صبح اٹھی پھر اٹھ کر کے نماز وغیرہ پڑھی پھر میں نے یہاں پر کچن میں آ کر کے ایک بلاس پانی درم کیا پھر اسے پیا پھر اس کے بعد میں میں نے گریمتی بنائی اور ایک کپ خود پی اور ایک کپ میں نے اپنے ہزبن کو دی اور اپنے یہاں چولے میں آگ جلا رہی ہوں اور جب یہاں پر آگ اچھے سے چل جائے گی نا پھر میں چولے پر بناوں گی چپاتی اور آج میں دیسی سٹائل میں چپاتیاں بناوں گی اور پراندھے بناوں گی چولے پر ہی تو وہ تو میرا روز کا ہی کام ہے میرا روز کا روٹین ہے میں روز چولے پر ہی بناتی ہوں اور گھن میں تو چولے پر بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھیں پہلے میں چپاتیاں بناوں گی پھر اس کے بعد میں دو چار مولی کی پراندھے اور اب دیکھیں میں نے چپاتیاں بنا لی ہے اور اب میں مولی کی پراندھیں بنا رہی ہوں دو چار پراندھ اب میں یہاں پر فٹا فٹ سے پراندھیں بنا دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں مجھے ناشتہ دینا ہے سب کو اور اب ادھر گیس پر میں نے یہاں چڑھائی دیتی موٹھی چاہی ادھرک والی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ابھی نب دین جائے اور یہ دیکھیں کہ یہ کشمیری چائی کشمیری چائی میں نے بنا دی ہے اور اب میں ناشتہ دوں گی ان کو پہلے پھر گھر کی ساف سافائی کا کام شروع کر دوں گی اب یہاں پر میں نے کیچن کی سافائی وغیرہ بھی کر دی ہے اور ناشتہ بھی کرا دیا ہے سب کو اور بردن بھی دھو دیئے ہیں اور اب دیکھیں میں اپنے کمروں کی جھاڑو لگا رہی ہوں اور پورے گھر کی سافائی کر دوں گی پھر اس کے بعد میں مجھے لنچ کی تیاری بھی کرنی ہے اور دیکھیں میں نے یہاں پر ایک باؤں میں دال نکال لیا ہے اور اپنے اس باؤں میں نکال گئی سبزی لنچ بلکل تیار ہو چکا ہے میں نے دال بنائی ہے سبزی بنائی ہے الو مٹر کی سبزی ہے اور یہ بنایا ہے یہ ایک میں نے مزے دار سے رائی تا اور اب میں ان سب کو چاوال نکال کر کے دے دیتی ہوں پھر یہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے دال ڈالے سبزی ڈالے کچھ بڈالیں گے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم کر رہتے ہیں لنچ اور یہ مسور کی دال ہے ثابت کالی بھالی مسوری ہوتی کو بنایا ہے آرہان کو کیا ڈالوں آرہان تو دو اپنے ساتھ شیئر کریں کتنا چلا کے دیکھو تو شیئر کر لگتے ہیں بول رہے شیئر کیوں کروگے اس کے لئے سپون لے گیا نا سو میرا ڈال ڈالوں پھر کیا کھاؤگے تو ابھی میں کچن میں جاؤں گی اور دھوڑے سے پکوئے بناوں گی بچوں کے لئے وہ لوگ چائے کے ساتھ بکھائیں گے اور پھر اس کے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں جو کی میرے لئے ایک گفٹ آیا ہے کشمی سے میری سسٹر نے بھیجا ہے تو میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرنا چاہتی تھی تو چلیے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا گفٹ دکھاتی یہ ہے جی میرا گفٹ جو میری سسٹر نے بھیجا ہے مجھے کشمی سے اس نے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا فیرن بھیجا ہے یہ دیکھیں کشمی فیرن جو کہ بہت ہی پیارا ہے اور خوبصورت ہے اور اس کے پاس میں ایک سوٹ دکھانا ہے اور ساتھ ہاتھ میں کیلئے سوٹ دکھانا ہے ایک چیز دکھانا ہے یہ بہت ہی پا خوبصورت ہے اور دیکھتا پیارا ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند آئے اور یہ دیکھیں یہ کشمی کی سوٹ ہے کڑائی رالہ ہے یہ سوٹ بھی اور یہ ہے جی میرا فیرن اوکے فرمز دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے تو اب چلیں گے ہم کیچن میں اور پھر وہاں پر کچھ پکوڑے بنائیں گے بچوں کو چائی کے ساتھ کھائیں گے یہ بہت چیز ہے دوستو اور ہاں گفت بھرنے کے لیے میں اپنی سسٹر کا بہت 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 تھانکس کرنا چاہتی ہوں تھانکیو 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 سو مچ اور اب ہم پکوڑے بنائیں گے اور آج دینر میں ہم اپنا ٹریڈیشنل فوڈ ہے بلے وہ بنائیں گے اور اب میں یہاں پر بلے بنانے کے لیے آٹا گون رہی ہوں تو یہاں نکھ لیجئے آٹے میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور ایک انڈا ڈالا ہے اور تھوڑا سا بلکل نمک ڈالا ہے اور اب میں اس کو بہت اچھے سے گون روں گی ٹائپ ٹائپ کر کے پھر ہم اس کا بنائیں گے بلے کو تھوڑا بھی بولتے ہیں اور آپ اس مائیرٹی بھی بول سکتے ہیں اور ہم لوگ اسے تھوڑا بھی کہتے ہیں بلے بھی کہتے ہیں اور یہ بہت مزے کے باندھتے ہیں اور یہ دیکھیں گوستو میں نے بلے کا آٹا گون دیا ہے بہت اچھے سے ٹائٹ ٹائٹ کر کے گونڈا ہے میں نے آٹا اس کا اور پس اب میں میں نے گیس چھوڑا کر پریشر کو چڑھا دیا ہے اب میں اس کے لیے پر بنا دوں گی پھر جب وہ مٹن پک جائے میں نے بلے کا آٹا ہے اسے میں نے ٹائٹ ٹائٹ کر کے گونڈا ہے اور اب یہاں پر دیکھئے بلے میں جن چیزوں کو مجھے ڈالنا ہے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دیتے ہیں اس کے انگریڈنس تو بلے میں جو چیزیں جائیں گی یہ بھی یہاں پر میں نے ایک بڑا سا پیاس کاف دیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے دو تماؤٹر کاٹے پھر اس میں میں نے دھنیا پاوڈر اور میرچی پاوڈر ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا لانگ بلچ پاوڈر اور پھر ادھرا پلسن اور سیرے کا پیسٹ تھا بیسا ہو وہ میں نے دو چمل چالے ہیں اس میں ان مسالوں کو بھی مجھے اسی بھی ڈالنا ہے جبالے میں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر ہے یہ مٹن ہے یہ آدھا گیجی مٹن ہے اس کو یہ بھی چائیں گے جبالے میں اور اب یہاں پر میرا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور آپ نے اور دیکھیں دوستو آج ہم نے دن پر بہت بیزی رہیا اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی اور بہت آج سردی بہت زیادہ تھی تو میں نے سوچے چلو شام کو ہم سے اب دلے برائیں گے روڑی چاوڑ کا میرا سچے برائیں گے تو میں آپ شروع کر دیتیوں دلے برانا اب میں دلے برانے کیلیز میں ڈال رہی ہی سب سے خیلے پیاز ڈال رہ دیتیوں میں کیونکہ میرا آئی چلو گرم چھوڑا مکرم چھوڑا اور جو پیاز ہو رہے کے لاؤ ہو جائیں گے خلقے سے تو خلق میں یہ سارے مصالے اور سامانے راولی بس کریں اپنے کے مصالے لاؤنے مصالے مصالے لاؤنے مصالے دلے صدیatz معلوم جانا میں مصالے ہمیں سرب اگر اپنے میں بھی یہ ناماز دیگر ہوگا ہے دیکھیں رجی معلوم سکتے ہیں اس میں ہمیں ڈال دیں گے اس میں بہت لکس میں جب بھون کے لئے پھر ہم اس میں پانی پوڑا سے زیادہ ڈال کر کے کی پھٹی لگانے کے لئے رکھیں گے اسے پریشن کو کریں گے جب تک کہ یہ میڈر پکنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے تب تک ہم وہاں نیچے پیٹ کر کے گلے بنائیں گے ٹھیک ہے 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 موسیقی اب یہ دیکھئے فرینڈز میرا پلے کو بننے لگ گیا ہے یہ دیکھئے میں ان کو کار کے لاؤن رہی ہیں یہ ہونے سے موسکرین آنین ہے اور موسکرین آنین ہے اور اب ہمارا بلے تیار ہو چکا ہے اور اب میں ان سب کو یہاں پرنا ان پلیٹوں میں بلے سارو کر کے دے رہی ہوں ارہان کی رہے کہ اس کو بلے بلکل پسند نہیں ہے پر ہمیں تو بہت پسند ہے دن کا بچا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستوں